خوش آمدید ناظرین سارانی اس چینل میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے دوہزار تیویس اسیمبل الیکشن کے دوران راجندہ نگر کے شاستری پرم ڈیویجن میں اوے سی ہلز عدیبہ ہوتل کے پاس اے آئی ایم آئی مرزا رحمد بیک ایم ایل سی ہیدراباد نے جلسے حالت حاضرہ میں خطاب کیا اس موقع پر راجندہ نگر کے ایم ایل لے کینڈیڈٹ سوامی یادف سلیمہ نگر کارپریٹر نوازدین احمد اور دیگر لوگ بھی موجود تھے آئیے دیکھتے اس خصوص میں وہاں کے چند مناظر پیش ہے ہماری نمائندہ ریپورٹر محمد موسین کی یہ خاص ریپورٹ اسی طرح کی مزید تفصیلات سے جڑے رہنے کے لیے ہماری چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں عوض باللہ احمد الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جائز پر بڑھے ہوئے منجی سے ستہادر مسلمین کے حلقہ اسمبلی راجین نگر کے امیدوار جناب سامی یادو صاحب جناب نوازدین احمد صاحب کارپریٹر سلیمہ نگر ڈیوزن جناب حویف جے ناریف صاحب جناب ازباؤدین صاحب جناب غفار صاحب صدر افتیدائی حویف صحب جناب میبوک صاحب جناب مطود بھائی صاحب صدر افتیدائی حویف صاحب سید صحیح صاحب اور اٹو ماما صاحب اور تمام منجی سے ستہادر مسلمین کے صدر و محطمدی محوپان منجی اور سرگرم کارپنان اور پسے پڑھدہ پیٹھ کے سننے والی جزدار میری مہور بہنوں آج کا جلتہ انتخابی جلتہ ہے اور حلقہ اسمبلی راجین نگر میں صدر محطرم نصب ملت الہاج بریشتر افتید نویسی صاحب نے یہاں سے صومی آدو صاحب کو امیدوار بنائے ہیں اور الحمدللہ صدر محطرم کی ہدایت ہے دور ٹو دور جانا اور عوام سے ملنا اور عوام کو یہی کہنا کہ آپ لوگ ملیس کے حس میں ہوڑ دیجئے آج راجین نگر اسمبلی حلقے کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے میرے پھائی یہاں کا رونی اسمبلی پندرہ سال سے راجین نگر اسمبلی حلقے میں خفضہ کر کر بیٹھے واہ ہے اور عوام کا ہم خوش نہیں کرتا آپ دیکھئے جب سے خدیر صاحب اس کے بارے میں بھول رہے تھے اور حقیقت ہے بھائیو آپ بتائیے کئی ایریوں میں کنی میں سن سیٹی پیٹ کی کالونی میں گیا وہاں پر وہاں کے لوگ بلوائے تھے صدر مہدرم کی ہدایت کے اوپر میں گیا اور جا کر میں دیکھا تو وہاں کے حالات اتنے خراب ہیں اور وہ لوگ بھول رہے تھے کہ صاحب میں نے ہمارے کو دوہزار اٹھارہ میں ہمارے کالونی میں آ کر ہمارے کو وعدہ کر رہا تھا کہ پانچ اکر آپ لوگوں کو خبرستان کی زمین میں دلواؤں گا چیت تے کی ایک مہینے کے اندر بل کر پین ڈی خالونی فیز ون فیز ٹو سنسیٹی کے ہیریوں کی عوام سے جا کر وہ مل کر وہ لوگ کو بولا کہ ایک بار مجھے چانس دے ہو میں برابر آپ کے لئے یہ خبرستان کی زمین دلاؤں گا بل کر آج دیکھئے جھوٹے وعدے کرتے آپ پھر رہا ابھی بڑے بڑے پاتان کر رہا ہے کہ یہ استعمال یہ استعمال کون لے کے آئے شادی مبارک ہو یا کلین یا لکھمی ہو یا مینارٹیس کے جو جو لونز مل رہے ہیں یہ حبیبی ملت خائد مفنن اکبرو دی نویسی صاحب کی نمائندگی کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے میرے بھائی آج یہ بتا رہا ہے کہ میرے ہزار اتھے ہزار اوٹ ہیں ان کے اتھے ہزار اوٹ ہیں برابر جب منجیس یہی چاہ رہی ہے کہ حلق اسمبلی راجینہ نگر میں ایک ایسا آجمی ہو جو عوام کی صدمت کرے عوام عادی رات کو بھلائے تو عوام کے درمیان میں جائے عوام کے مسائل حل کرے میں توقف رکھتا ہوں جو سامی آدو صاحب ہمارے کاروان ڈیوجن کے کارپرٹر ہے اور وہ ہمیشہ عوام کے درمیان میں رہتے ہیں دوسرا کانگریسی کا بھی ہے چیرمن بند کے بیٹے ہوا ہے منی پرنا منسی پرڈی کا تیسرا کینڈیٹ ہے بی جے پی کا شرکہ پرس پارٹی کا کینڈیٹ ملاردو پرڈی کا ہے آپ دیکھئے یہ لوگوں میں کیا خابلیت ہے اور ہمارے امیدوار میں کیا خابلیت ہے میرے پھائے آپ لوگوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مقتحد ہو کر اور ڈالیے منجیس کا جو پتنگ کا نشان ہے پتنگ کے نشان کے اوپر ڈالیے اور کئے جب سے مقررین بتا رہے تھے منجیس ستیاد موسیمین جو صدر محترم کی نمائندگی کے اوپر یہاں پر کڑڑو روپے کے بلدی برسیاب روشانی کے کام ہو رہے ہیں تمام لوگ بتائے میں بھی یہی بولنا چاہ رہا ہوں بھائی یہ روڈ بنے گی یہ ڈرینی بنے گی پھر سے ڈالیں گے پھر سے بنیں گی مگر ایسا موقع آپ کو نہیں آئے گا یہ موقع وہ سنے ری موقع ہے میرے بھائی آپ لوگ جماعت کے حق میں ہوتھ دے کر صدر محترم کے ہاتھ مضبوط پر یہ آج ایسا لڑ لے رہے ہیں لڑ لیں تو ہمارے گونج سے کچھ لینا دینا نہیں ہے بھائی میں بھی یہی چاہ رہا ہوں جو صدر محترم مجھے ذمہ داری دیئے ہیں میں بھی اپنے جو حلقے میں جیسا شاہسی پورم دیوجن ہے سلمان اگر دیوجن ہے وہ لوگ سے وہ جو لوگ یہ ہیریوں کے دیوجن کے اوٹر سے ان لوگوں سے گزارش کر کر اپنے صدر محترم مجھے دیوجن ان لوگوں کے بھیج میں جا کر ان لوگوں کو ہوت کی آئیت بتائیے آپ تو یہ رکنے اسمبلی کبھی بائٹ کر دن میں ایک بات کر رہا رات میں ایک بات کر رہا میرا مخابلہ کسے بھی نہیں ہے میں جیت گیا مول رہا کی ریلیشن کیوں لڑ رہا میرے بھائی اور میڈیا میں جا کر غیر غلط باتیں کر رہا ہے تو میں یہاں کے مخامی رکنے اسمبلی کو ایک ہی بات بولنا چاہتا ہوں بھائی پندرہ سال سے آپ کا ونواز ہو گیا یہاں پر اب یہاں کی عوام تمہارے پر بھروکہ کرنے کے وقت سے نہیں ہے اور یادو سنجم کے لوگوں کے پاس جارہ صدر محترم یہاں سے یادو امیدوار کو دیئے بھل کر اب اسو پندرہ سال کے بعد یادوز دکھ رہے تو میں یادو بھائیوں سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو ایک اچھا موخہ جیئے صدر محترم آپ لوگوں کو مبارک ہے آپ کے جو یادو کمیٹی کے جو سامی یادو صاحب ہے آپ ان کو اٹھ دیجئے اور دیکھ کر یہاں سے کامیاب کرکڑ دیکھئے یہاں پر یادو بھائیوں کے لیے کیسا نائنصافی ہو رہی ہے یہاں سے یادو صاحب منتصف ہوں گے تو آپ کی کمیٹی کو بھی اٹھائیں گے یہاں سے میں جب صدر محترم یہاں پہ سامی یادو ساتھ کا اعلان کرے کئے یادو سنگم کے بھائیوں چودریاں پھر میرے بھی تعلقات ہے وہ لوگ صدر محترم کو شکریہ بھی عطا کرے کہ صاحب ہم اوٹ منجیس کی امیدوار کو دیں گے کیونکہ سامی یادو ہماری کمیٹی کے یادو بھائی تو میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کھنا چاہتا ہوں خاص طور پر صدر محترم مدین سے کہ آپ لوگ اپنے اپنے ایریوں میں گوشیاری سے کام کریے کیونکہ اب انتخابات قتم ہونے تھوڑے دن ہے تو اس میں اپن منت کریں گے اور اپنے اپنے ایریوں میں وارس میں جو جو بک کے انچار کہے صدر محترم مدین ہے ان کے ساتھ جو پھوری کمیٹی رہی ہے وہ لوگ بھی کام کرنے سے الحمدللہ یہاں سے منجید کا امیدوار کام کامیاب ہوگا اور میں ہمیشہ میرے تخراج امید میں میں بھول رہا ہوں کہ آپ صدر محترم مدین یہ سمجھئے کہ میں یہاں کا منجید کا امیدوار مبھول کر آپ کام کریے میرے بھائی یہ سنیری موقع ہے اور میں آخری میں ایک بات یہی بولنا چاہتا ہوں کہ پتنگ کے نشان پر اوٹ دے کر سامیادو ساتھ کو کامیاب کریے اور صدر محترم کے ہاتھ مضبوط کریے اور کچھ دیر میں صدر محترم نصیب ملت الہاج بریش رسد الدین کی ساپی آنے والے ہیں ان کا بھی آپ کو خطاب سننا ہے شکریہ خدا بھی